بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی اپیسوٹ کے ساتھ میں ہوں یاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون ٹی وی تو دوستو آج ایسا کہ آج آپ کو پتہ چالی گیا کہ ہم کس بارے میں بات کرنے لگے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرویسٹ ہے اگر ایک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جہاں اونٹ سہرائی زندگی بسر کرنے والوں کی لئے کی نعمت غیر مرتقبہ ہے وہیں اونٹنی کا دودھ بھی نعمت بیش بہا سے کم نہیں کیمتی ففائد کا حامل اونٹنی کا دودھ جو بہترین غزا بھی ہے دوا بھی ہے اور ساتھ ہی شفا بھی بکری کی دودھ کی خاصیت الگ بینس کے دودھ کی خاصیت الگ اور گائے کے دودھ کی خاصیت الگ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ طبیعت بار سے اونٹنی کا دودھ بے شمار فوائد کا حامل ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی ساخت پر غور کرنے کو اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی تاقید کی ہے اونٹ ایک ایسا جانوار ہے جو کہ سہرا کے سخترین موسم میں بھی کئی دن بغیر کھائی پیے گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اونٹنی کے دودھ میں ویٹیمن سی کی خاص مقدار پائی جاتی ہے جبکہ یہ ویٹیمن گرمی اور خوش سالی کے دنوں میں اونٹنی کے دودھ میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ویٹیمن سی قوت مدافعت کو بہتر کرنے میں استعمال ہوتا ہے شدید گرمی کے موسم میں ویٹیمن سی دوب کی حدت اور لو لگنے سے بچاتا ہے اونٹنی کے دودھ میں ویٹیمن سی 23 میلی گرام فی لیٹر ہوتا ہے اونٹنی کے دودھ میں ویٹیمن نمکیات پروٹین اور چکنائی کی خاص مقدار موجود ہوتی ہے عام طور پر چھوٹے بچوں میں دودھ سے ایک خاص قسم کی الرجی اور اسحال کی شکایت پائی جاتی ہے لیکن اونٹنی کے دودھ کے استعمال سے یہ الرجی بچوں میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس لیے چھوٹی عمر کے بچوں میں اونٹنی کے دودھ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اور اس کے اندر زیابیتس مریضوں کے لیے بھی بے پناہ شفاہ رکھی گئی ہے کیونکہ زیابیتس کے مریض کے لیے یہ بہت زبردست قسم کا ٹانک بھی ہے زیابیتس کے مریضوں کے لیے بھی اونٹنی کا دودھ قدرت کی جانب سے عطا کردہ کسی انمال توفے سے کم نہیں کیونکہ اس میں انسولین کی خاص مقدار موجود ہوتی ہے جو گائے کے دودھ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے انسولین ایک آرمون ہے جو زیابیتس کے مریضوں میں کم مقدار میں بنتا ہے اور انہی یہ آرمون دوائیوں کی شکل میں لینا پڑتا ہے اونٹ کو سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اونٹ کے پاؤں کی ساخت ایسی ہے کہ یہ ریت پر برکرفتاری سے چل سکتا ہے اونٹ کو مالبرداری کے علاوہ بہت سارے اور کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اونٹ اپنے اندر پانی کی کافی زیادہ مقدار زخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تب ہی سہرائے کے اندر کئی کئی دن سفر کرنے سے بھی اس کو پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس آر ریڈی پانی کا زخیرہ موجود رہتا ہے مائرین کی رائے کے مطابق کیونکہ اونٹنی کا مدافعاتی نظام باقی جنوروں کی بنسبت بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس لئے مائرین کہتے ہیں کہ اگر ایک بیمار آدمی کو اس کا دودھ پلایا جائے تو وہ اس کے لئے کافی زیادہ مدافعاتی نظام کو مضبوط کر سکتا ہے تو فرینڈز ہماری آج کی ویڈیو یہی تک تھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت جاؤں گا اللہ حافظ